امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کالیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت شکریہ نمبر آٹھ کچھ ان کہی ہائیلی انٹی سپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے میزاج کا ڈراما ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے ڈرامے میں خواتین کے جائداد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپتے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ بلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد کھومتے ہیں جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائداد بانتنے کو تیعہ نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ کرایا دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر ساتھ سن میرے دل سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پنپتی ہے اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کے گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوسی کے بارے میں ہے احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خوشی صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے یہاں تک کہ ان کی کنات کی قیمت پر بھی اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر چھے کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویئن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہیٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی ببلی ہانیا امر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹی سپیٹی ٹیلی ویئن پروجیکٹ کی پہلی چھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں اس کے بعد ہانیا امر کا کردار شرجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین بران کی کتاب کو پڑتی ہے سوتی ہے جلدی اٹھتی ہے نماز پڑتی ہے اور ہر روز ایک شڑول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ خوش نہیں کرتا اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر پانچ زرد پتوں کا بن سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور حمد کرنے کے لیے لچک اور انہی راف کی سوچ کو بھڑکانی والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جررت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرح سے تعمیر کی جانے والے رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اُبھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونیٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدو جہد کرنے کی ترغیب دی ہے اس ٹرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ دورید پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چار محبت گم شدہ میری اس ٹرامے کا پلوٹ دونوں جوانوں زوبیا اور سائم کے گرد کھونتا ہے ان کے کردار خوشحال خان اور دنانیر مبین نے ادا کیے ہیں یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی کہانی اکسات کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے خوفزدہ کرنے اور رولانے والی ہے کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کو آگے کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتے ہیں زوبیا اور سائم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک تھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ساتھ رہنے نہیں دیتا دل دہلا دینے والے مناظر اپنے افتدام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کیا انہیں خوشکن انجام ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشحال خان اور دنہ نیر مبین شامل ہیں نمبر تین جھون جھون کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد کھونتا ہے جو افرا تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہڑتا ہے تہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عصے سے محروم تھا اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر دو تمہارے حسن کے نام اس رامے میں شاندار کاسٹ ہے جس میں شاندار عمران عباس اور غیر معموری طور پر باسلاحیت سبا کمر مرکزی کردار میں نظر آئیں گے ساکیب خان نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کو عمیرہ احمد اور سارا قیوم نے لکھا ہے مصبع شفیق نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے دو سال کے انتظار کے بعد تمہارے حسن کے نام کی پہلی قسط نشر ہوئی ناظرین نے اپنے اپنے کرداروں میں سبا کمر اور عمران عباس کی شاندار پرفارمنس کو سراحا اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا تمہارے حسن کے نام نے بلا شبا اپنی شاندار کہانی سنانے شاندار پرفارمنس اور منفرد انداز سے سامعین کو اپنے سہر میں مبتلا کر لیا نمبر ایک قابلی پلاو قابلی پلاو لاہور کے ایک راستبا شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینہ کی کہانی کی پیروی کرتا ہے ایک آون سالہ پنجابی بیچل حاجی مشتاق باربینہ سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دران باربینہ کے بھائی سے ملتا ہے اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے باربینہ کے بھائی کو پیسوں کی ادائیگی کرنا ہوگی حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے اسے پتا چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کی اپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہے حاجی مشتاق نے باربینہ سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی تہم باربینہ بعد میں اس سے شادی کرنے پر اسرار کرتی ہے اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ